ایک دن کے گیسٹ اینکر ہے بھارتی یا سینہ میں میجر جنرل سے ریٹائرڈ ہیں گگندی بکشی یمو کشمیر رائیفلز میں تینات جیڈی بکشی کو کارگل یوتھ کے دوران ایک بٹالین کمانڈ کرنے کے لیے وششت سیوہ پدک سے سمبانت کیا گیا جیڈی بکشی آپ کو نیوز چینلز پر سینہ کا پکش رکھتے اور دیش کی سرکشہ پر اپنی بے دھڑک رائے رکھتے دکھتے ہیں ہلا بول کے ویکنڈ سپیشل میں آج کے گیسٹ اینکر ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ گگندی بکشی جائے ہن میں ہوں میجر جنرل جیڈی بکشی آج کے ہلا بول کے گیسٹ اینکر اپیسوڈ میں آپ کا اینکر اور ہمارے ساتھ ہیں آج کچھ جانی مانی ہستیاں ٹی وی جگت کی لیکن یہ جو سیشن شروع کرنے کے پہلے سب سے پہلے میں شفت گرہنڈ کرنا چاہوں گا میں شفت لیتا ہوں کہ اینکر کے طور پر میں پترکاریتہ دھرم کا پالن کروں گا کسی پارٹی کا پکش نہیں لوں گا اور سب کو برابری سے بولنے کا موقع دوں گا اینکر کے طور پر کسی کی بھی طرف میں طرفداری نہیں کروں گا سو اس گمبیر شفت کے ساتھ ہم آج کا یہ پرکرن شروع کرتے ہیں آج کا مدہ ہے کشمیر آتنک کا صفایہ تھوڑا سا میں پریپیکش دینا چاہوں گا دیکھئے میں خود بھگت چکا ہوں جمہو کشمیر میں دو ہزار سے دو ہزار پانچ تک لگاتار کومبیٹ آپریشنز میں تھا سمبی جی تب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس ہمارے ذہن میں ساڑھے تین سے چار ہزار آرمڈ ٹیرریسٹ تھے اس سال جبکہ آپریشن پر آکرم چلا مار مار کے دو ہزار ٹیرریسٹ ایک سال میں مارے گئے تھے اور دیکھئے آج کے دن مار مار کر ان ٹیرریسٹ کی سنکھیا دو سو ماتر پر لادی گئی ہے جب ساڑھے تین سے چار ہزار ٹیرریسٹ تھے آرمڈ تب ہم نے اتنا پینک نہیں دیکھا کہ حریت سے بات کرو پاکستان سے بات کرو گیا کشمیر گیا کشمیر لیکن آج جب کیول دو سو ٹیرریسٹ رہ گئے ہیں ہم کو یہ بولا جا رہا ہے کہ کشمیر میں حالت کم بھی رہی پوری لڑائی کا دور میرے ذہن میں بدل چکا ہے اس وقت مین مدہ تھا آم ٹیرریسٹ سے ڈیل کرنا آج کل جب دو سو ٹیرریسٹ ہیں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے پہترہ بدلا اور اس کو ایک انتفادہ کا روپ دے دیا جس میں کی مکھے ان کے جو لیڈر تھے وہ حریت کے جو لیڈرشپ تھی فینینشل کانڈویٹ انسائٹری کانڈویٹ لیڈرشپ جو کی پتھر بازی کی کیلنڈر ایشو کرتی تھی سکول جلانے کی کیلنڈر ایشو کرتی تھی وہ تھی حریت اور جو میند فوٹ سولجرز دنیا جہاد اور سٹون پیلٹر اب یہ جو انہو ہولی آلائنس جسے لوگ کہہ رہے ہیں دیتز یہ جو گٹ بندن جو ہوا جو گٹ بندن کی ذرکار ہوئی تھینک گاڈ دیر آئے درست آئے یہ تو گئی ہے آگے کا راستہ آپ کہاں دیکھتے ہیں where do you see کشمیر going now آپ سے میں شروع کرنا چاہوں دھنیواد پہلے تو میں آج اس شو میں دھنے بھاگی ہوں کی میں نے حصہ لیا کیونکہ آج تک آپ پینلسٹ کے روپ میں آتے تھے آج آپ اینکر کے روپ میں آئے ہیں میں جائہند اور آپ کو سلام کرتے ہوئے کیونکہ آپ جس بھی رول میں آئیں گے آپ دیش کے ایک ایسے سپاہی ہیں کی دیشواسی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں آپ نے کہا بھویشکہ کشمیر کیسا رہے گا دیکھیں آج میں بہت دکھ کے ساتھ بکشی جی کہنا چاہتا ہوں جس پرکار دو دنوں کا نریٹیب بنا ہے ہم نے کل پریس کانفرنس کیا رویش انکر پرشاد جی جو کی کیندری منتری ہے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کانگریس سے سوال پوچھیں اور ابھی تک کانگریس نے جواب نہیں دیا ہے آپ دیکھیں گنام نبی آجاد جو کی انڈیا کے ایک بہت ایمپورٹن پولیٹیشن ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا کی آرمی جو ہے وہ گھزگھزک کے کشمیر کے اندر سیویلینز کو مار رہی ہے ان کی ہتیا کر رہی ہے اور آتنکوادیوں کو چھوڑ رہی ہے جس کا نتیجہ رہا کہ لسکرے تیبہ نے ان کے سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے اور کہا ہے کہ سیویلین کو نہیں مار رہے انڈیا اور سیویلین کو مارنے اکام انڈیا کر رہی ہے اور وہاں کانگریس کے ایک اور نیتا جن کا نام سائف الدین سوج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریز want to be independent کشمیر کو آجادی چاہیے ایسے میں پہلا ڈیمان جو میں آپ کے ڈیبیٹ شو کے تھو سے کرنا چاہتا ہوں کروڑوں جنتہ دیکھ رہی ہیں کم سے کم let us have a political unity کشمیر کا بھوشش بلکل اجول ہوگا وشواس رکھئے کم سے کم ہم پینل میں چار لوگ بیٹے ہیں ہم تو ایک ہو جائے ہم ہی ایک نہیں ہو پا رہے ہیں یہاں سپرا جی بیٹے ہیں آپ ان سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ جو تھا کشمیر کو آزادی چاہیے اور لشکرے تیبہ آپ کے سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین آرمی is killing civilians اور وہ genocide کر رہی ہے سپرا صاحب یہ اچیت ہے کیا میرے خیال یہ جواب دینے کے لیے سپرا صاحب یہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سپرا صاحب آپ کا کیا پلیز بکشی صاحب آپ کی میں تاریف کرتا ہوں آپ آج گیس ٹینکر ہیں سوال یہ آپ مجھے پوچھیں وہ میرے خیال سے بہتر ہوگا کیونکہ پینلیس ٹو پینلیس سوال پوچھیں گے تو پوری ڈیبیٹ گڑھ بڑھا جائے گی دیکھیں ایسا ہے جہاں تک گلام نبی آزاد صاحب سٹیٹمنٹ کا سوال ہے ان کا ایک concern ہے کہ civilians کو target نہیں ہونے چیئے civilians جو ہیں ان کو کوئی بھی target نہیں کرنا چاہتا نہ کبھی congress کرے گی نہ بھارتی جنتہ party کرے گی ہم یہی چاہیں گے کہ civilians جو ہیں وہ آتموادیوں سے militant سے الگ رہیں ان کی statement کا interpretation کچھ زیادہ بھارتی جنتہ party کر رہی ہے ان کا کہنے کا تات پر یہی تھا کہ یہ civilians target نہیں ہونے چیئے ایک specified target کہاں militant ہونا چیئے جہاں تک سیفودین سوز کی بات ہے سیفودین سوز صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ ان کا ویقتیقت statement ہے یہ party کا stand نہیں ہے دیکھیں بھارتی جنتہ party کو بھی یہ دھیان رکھنا چیئے کہ کل دلیب گوش کا کیا statement ویسٹ بینگال کے ان کے پی سی سی کے ادھیاکش ہے ان کا کیا statement آیا کیا بھارتی جنتہ party اس کو endorse کرتی ہے اس کو کیا بھارتی جنتہ party endorse کرتی ہے اسی طرح سے جو نیپال سنگھ جو رامپور کے ایم پی اے مجھے complete کرنے دیجئے مجھے ایک میں دس سیکنڈ اور لوں گا دس سیکنڈ دیجئے دیکھیں نیپال سنگھ رامپور کے ایم پی اے بھارتی جنتہ party کے انہوں نے کہا تھا کہ آرمی میں لوگ جاتے ہیں مرنے کے لیے کیا اس کو بھارتی جنتہ party endorse کرتی ہے اسی طرح سے رسس کے سرسنچالک نے کہا تھا کہ ہمارے رسس کا کیڈر آرمی سے جیدہ مشتید ہے آرمی سے پہلے بارٹر پہ پہنچ سکتا ہے تو کیا بھارتی جنتہ party اس کو endorse کرتی ہے تو سمیں سمیں پر ایسے وقت پہ آتے ہیں اور سیفودین سوز نے کہا ہے کہ یہ میری personal statement ہے تو اس کو کانگریس party کی statement دیکھنا نہیں چاہیے وہ کانگریس party کا stand نہیں ہے کانگریس party بھارت سرکار کے ساتھ ہے آپ militants کو مارنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے کی militantsی ختم ہو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن آپ ایک comprehensive policy تو بنائیے آپ ایک consistent policy تو بنائیے آپ کی consistency نہیں دکھ رہی ہے policy میں چرنگ we will come to that کبھی آپ پتھر باجوں کو چھوڑتے ہو کبھی آپ مسرت عالم کو چھوڑتے ہو تو تمام ساتھ امتید ہے آسف یہ consistent اور comprehensive policy موڑی جی نہیں بنائیں گے تب تک یہ مسئلے میں کوئی نشکرش نہیں نکلے گا بکشی صاحب آج دونوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پتھر باجوں کو کس کس سیگمنٹ میں گنتے ہیں لوگوں کی سیگمنٹ میں یا ٹیرریسٹ کی سیگمنٹ میں میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں سمفیت آپ اور پھر چرنگ میں آ I like to get this answer from you also دیکھیں پہلے آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ پتھر باجوں کو ہم کسیلنی میں گنتے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ کے ناتے کہتا ہوں جو آرمی کے چیف بپن راوچ صاحب نے کہا تھا کہ they are overground workers of terrorists یہ overground workers ہیں جو کہ terrorists کی مدد کرتے ہیں اور we should go helter skelter after them ان کے پیچھے پڑ جانا ہے ان کو چھوڑنا نہیں ہے اب آنے والے دنوں میں یہی ہونے والا ہے دوسری بات یہاں چرنن سنگھ ساپرا جی نے کچھ سوال پوچھے ہیں مجھے لگتا ہے بلکل مجھے دس سیکنڈ میں جواب دینا چاہیے ایک بات تو میں کہہ دوں انہوں نے کہا کہ we have misinterpreted the statement of غلام نبی آزاد انہوں کا ویڈیو available ہے آپ ویڈیو دیکھئے انہوں نے exact شبدوں میں کہا کہ انڈیا کی آرمی جو ہے خیول جا کے چار آتنک وادیوں کو مارتی ہے مگر اس ایواج میں پندرہ سے بیس سیویلین کو مار دیتی ہے پلواما میں کیا ہوا تیرہ سیویلین کو مار دیا ایک آتنک وادی کو مارا انڈیا کی آرمی جاتی کر رہی ہے یہ ان کا statement ہے دوسری بڑی بات نے غلام نبی آزاد جی نے کہا آپ نے ہمارے کو پوچھا کہ ہمارا stand کیا ہے comprehensive plan کیا ہے ہمارا comprehensive plan ہے کہ no talks with Pakistan till terrorism is being propagated by them باتچیت اور گولہ باری ساتھ میں نہیں چل سکتی ہے گولہ نبی آزاد جی نے کل کیا statement دیا گولیاں تو چلتی رہیں گی باتچیت کرنا پڑے گا نہیں نہیں گولیاں تو چلتی رہیں گی باتچیت کرنا پڑے گا یہ کیا statement ہے گولیاں مطلب ہمارے لوگ مرتے رہیں اور ہم باتچیت کرتے رہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں گولہ نبی آزاد سپرا صاحب would you like to respond چرن yeah yeah I would like to respond دیکھیں comprehensive policy consistent policy کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آسیا اندرابی کو چھوڑا بی جے پی کا کوئی objection نہیں تھا پتھر باجوں کے نو ہزار کیس واپس لیے تب کوئی objection نہیں تھا آرمی کے آرمی کے آرمی کے جوانوں پر ایف آئر ہوئے تب بی جے پی کی آواز نہیں نکلی مہبوبہ مفتی نے جب کہا کہ دیش کے تیرنگے کو کندہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا تب بھارتی جنتہ پارٹی کی statement نہیں آئی اور اگلے دن مہبوبہ مفتی جی پردان منطری جی کو ملی ہے جا کر کے 35A کے اوپر اور پردان منطری جی نے منڈی نیچے ڈال کر کے اس کو کبول کر لیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا flip flop policy جو رہا ہے کشمیر کے پرتی اس وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور اس وجہ سے ہی آپ نے یہ ستہ چھوڑی ہے آپ نے ساڑھے تین ساڑھے تین سال آپ نے ستہ کی ملائی کھائی ہے اب 2019 آپ کو دکھ رہا ہے اور 2019 میں پھر کشمیر کا مددہ اس کا بھاوناتمک شوشن آپ کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ سرکار سے باہر آئے ہیں یہ جنتہ سمجھتی ہے اور جنتہ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی اجنڈا نہیں ہے 2019 اگر آگے ہوتا ایک منٹ شامنم لون can I get a کشمیری کیا مجھے آپ کشمیر کا جو نظریہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں آپ ذرا بتانا چاہیں گی how do you see this breakdown of the government اور جو statements جو آج آئے ہیں شامنم لون جی سب سے پہلے بخشی صاحب میں تو یہ کہنا چاہوں گی یہ میرا شرف ہے کہ آپ آج انکر ہے it's my proud privilege to be a part of this program جو آپ host کر رہے ہیں sir thank you now let me come to this perspective میں پردان منتری موڈی صاحب کا عمد شاہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نکمی سرکار جو ہے یہ ultimately انہوں نے ان سے واپس لیا ساتھ شکریہ کشمیر میں لوگ واقعی بہت خوش ہیں sir کہ یہ سرکار گئی کیونکہ کھون کا تانڈو ہی ملا کوئی گورننس نہیں ملی اور اس میں بہت corruption تھی اس گورنمنٹ میں اور nepotism تھا اب سرکشمیر کے مدے پہ سب لوگ سب سے پہلے حریت کی بات کرتے ہیں حریت ہے symbolically حریت کا بھی ایک presence ہے لیکن کشمیر حریت کی کہانی نہیں ہے سر کشمیر پتھر باز کی کہانی نہیں ہے سر کشمیر میں وہ عام آدمی ہے جو چپ ہے خاموش ہے اس طوفان کو دیکھ رہا ہے آپ مجھے بتائیے سر کون اپنے بچے کو دیکھ نا چاہے گا پتھر باز بنتے ہوئے ہمیں بہت دکھ ہم ان سے کہتے ہیں میں سب سے پہلے سر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی سر کی کشمیر ایک پیچی دا مدہ ہے وہ مدہ تھا مدہ رہے گا لیکن کبھی نہیں کی ہوئی ہے سر یہاں کی جو حکومت ہیں آج تک آئیں جو عبداللہ اور مفتیز کے حوالے ہمیں کیا گیا سر اس سے اتنا نپوٹزم کرپشن اور اتنی بددیانتی ہوئی ہے یہاں پہ کہ اس نے یہاں کے کشمیری کا دل توڑ دیا سر جائے تو جائے کہاں کسی کے خلاف شکایت کرے تو جائے کہاں ہمیشہ عام کشمیری کو یہ لگا کہ ان فیملی کو نئی دلی کا ساتھ ہے اب اگر نیا سورج آیا ہے سر تو برائی مہربانی ہم آپ سے روکویسٹ کرتے ہیں پرائیم منسٹر موڈی صاحب سے الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کسی فیملی کو دوبارہ لانے کی اس مسئلے کو سنبھال لیے اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتی ہوں سر سر میں سنبت پاترہ جی سے اور چرن سنگ صاحب سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کیا حریت حریت ای بین آگنیزیشن ہی بین 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 بائی گورنمنٹ آف انڈیا کہیں یہ ہائپر بول تو نہیں ہے سر کہ روز روز حریت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کیا یہ بین آگر حریت گورنمنٹ آف انڈیا نے آج تک بین نہیں کی ہے کہ دیکھئے یہ آگنیزیشن آئی 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 سٹینڈی ہے کیا انہوں نے کوئی الیکشن جیتی ہے آپ مجھے بتائیے کوئی الیکشن جیتی ہے یہ آپ کی نمائندگی کس بین پہ کر رہے ہیں شب آپ مجھے پوچھ رہے ہیں یہ سوال کشمیری لوگوں کی نمائندگی کس بین سوال کل میں ایک سر کل ایک بلکل ایک میں کیونکہ کل میں ایک فنکشن میں تھی ڈیلی میں تو ایک اور جنرل صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کے والد پیس کی خاطر قتل ہوئے لیکن انہوں نے ایک بہت غلطی کی تھی ہوریت کانفرنس کے ممبر تھے اور فاؤنڈر تھے ہوریت سر یہ صحیح ہے لیکن میرا ایک سوال ہے نویدن ہے آپ سب لوگوں سے نائنٹیز میں جب ہمارے کشمیری پندیت یہاں سے چلے گئے بڑی ٹراجیڈی ہوئی سر یہ جو یہاں کا موڈریٹ مسلمان ہے اس موڈریٹ مسلمان کو آپ نے کس کے حوالے چھوڑ دیا تھا سر ہم کو مگر مچوں کے بیچ میں چھوڑ دیا آپ نے میرے ہندوستان کی آرمی کہاں تھی جب ہزاروں کی تعداد میں یہاں لالچوپ میں بس لگتی تھی سر میں سمجھ گیا آپ کے کس اور اشارہ کر رہی ہزاروں لوگ کیسے وہاں سے آئے اور ہم لوگ کیا کرتے سر ہمارے کشمیری پندیت وہ دلی کے ساتھ ہم کشمیری مسلمان کہاں جاتے سر اور اس وجہ سے جب یہ لائی عمل آیا اس وقت سب نے یہ سوچا کہ اب بچاؤ یہی ہے کنٹرول یہی ہے اسی لئے وہ امیلگم ہوا تھا 37 پارٹنز سر میں آپ کو سمجھ گیا ہوں اس وقت میں جاننا چاہوں گا آپ آگے کا راستہ کیا سے دیکھتے ہیں جب و کشمیر میں دیکھ فیل حال دو چار گھٹنائیں جو ہیں وہ اپنے آپ جو حالات ہیں اس کا وہ خود وہ اس کو ظاہر کرتی ہیں ایک ہے یہ جو بخاری کا مرڈر ہوا اب وہ اس کا یہ تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ فریڈم آف کی حتیہ تو وہاں پہلی ہو چکی ہے کسی بھی چینل کا کوئی بھی نون کشمیری وہاں آپ ریٹ کری نہیں سکتا تھا جو کشمیری لڑکے آپ ریٹ کر رہے تھے ان کے بھی جان ابھی خطرے میں ہے مجھے معلوم ہے یہ بات تو آپ نے اس میڈیا کے ہتیہ کر دی اور رنگ زیب کی ہتیہ سے کیا آپ سیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو سیکھ ملتی ہے کہ کشمیر گھاٹی میں یا پاکستان کے کچھ جو حکمران ہیں ان کو یہ ہندوستان پرست ہندوستان پرست جین کے میں مسلمان ان کو وہ گوارہ نہیں ہے وہ جو لوگ ایک وہابی اسلام کو جو نہیں فالو کرتے وہ گوارہ نہیں ہے بھارتی سینہ میں کوئی جائے وہ ان کو گوارہ نہیں ہے تو یہ دیکھئے ہم کو کون سی کشمیر چاہیے ہم کو اورنگ زیب کی کشمیر چاہیے ہم کو عمر فیاض کی کشمیر چاہیے ہم کو آیو پندت کی کشمیر چاہیے دوسری بات محبوبہ مفتی نے کیا بولا ریزائن کرنے کے طورت بعد انہوں نے دو بات گئی مسل کی پالیسی نہیں چلے گی اور دوسری سیدھے چھوٹتے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چیئے سارے نیت یہ پاکستان مطلب صاحب آپ دیکھو اورنگ زیب جہاں کے رہنے والا ہے وہ ڈائریکٹ ایلو سی پہ اورنگ زیب کے جو گجر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں کشمیریوں کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے لائن آف کنٹرول میں دور دور تک کہیں آتا نہیں ہے آپ اورنگ زیب کے لوگ میں وہ پیر اور تب ہی میں کہتا ہوں میڈم لون یہ معاملہ نیو ڈیلی اور شیرین نگر کے بائنری کا نہیں ہے یہ پورا کشمیر کا جو مسئلہ جو ہے یہ جی ایچ کیو راول پنڈی اور شیرین نگر کے بیچ کا معاملہ ہے اور آخری میں میں کہہ دوں کہ 1947 میں پاکستان میں مارکاٹ شریع ہو گئی جیسے پاکستان منا کہ کون سچا مسلمان ہے کون نہیں ہے وہی نیرٹی اس کو ایکسپورٹ کر دیا کشمیر میں اور آج کیا ہو رہا ہے آپ سیویلین کے ورہے گولام نبی آزاد صاحب کشمیری کشمیری کو مار رہا ہے کشمیری کشمیری اور عمزیب کو کس نے پوائنٹ سیر وہابیوں کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں سیر کے بریک 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 آئیے ہم اس ترچہ کو دوبارہ شروع کرتے ہیں بریک کے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور آرسن صاحب نے ایک بہت جائز پوائنٹ اٹھایا کہ یہ پوری فساد کی جڑ سمویت ہم سب ویٹرنز کو بڑی امید تھی کہ اب پاکستان کا جو ہے اس کو costs and consequences will be raised اس کو قیمت چکانی پڑے گی اس دخل اندہ جی کی اب تک ہمارے پہ کچھ بندشے تھی کچھ اتیار کچھ اسلا نہیں تھا پھر ہماری گھت بندن کی سرکار تھی اب وہ بھی گئی پاکستان کو ہم کیسے روکیں گے اس کی جو asymmetric adventurism چل رہی ہے تیس سالوں سے پچھلے سرکار کے کیا اس وقت آگے منصوبہ ہے دیکھئے سر مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک پاکستان کے پرتی سرکار کا رویہ جو آگے رہنے والا ہے پہلے بھی بڑا سکت تھا اور آگے آنے والے سمیہ میں آئیرن فسٹ اپروچ پاکستان رہنے والا ہے بلکل پاکستان کو سکتی کے ساتھ لیا جائے گا پاکستان کے ساتھ دیکھئے پاکستان کنونیشنل وار میں انڈیا سے جیت نہیں سکتا ہے اس لئے بلیڈ انڈیا تو تھاؤزن کٹس اس ادیش کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے میں اس میں چھوٹی سی بات آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کشمیر ایک پیچیدہ مسئلہ ہے مسئلہ یوں ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ نہی سکتے مگر مجھے لگتا کہنا چاہیے سب لوگ کہتے یہ ایک پولٹکل پرابلم ہے مگر جب ہم کشمیر کے ان پتھر واجو کو سنتے ہیں ٹی وی پہ وہ کہتے ہمیں تو سکول بنتے ہیں اور فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ پتھر اٹھانے والوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں پاکستان کا ہم دیکھئے جو پاکستان کہیں نہ کہیں ایک وہابیزم کے مادیم سے یہاں تناؤ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے دو ایجنڈے ہے ایک ڈائریکٹ ایمپاکٹ ہے اس کا انفیلٹریشن کے مادیم سے ایک سلو پویزنی ہے وہابیزم کرنے کا اور اس سیکولارزم کے نام پہ آج تک ہم وہابیزم سے ڈیل نہیں کر رہے تھے مجھے لگتا ہے اب ہمیں کریکٹ ہونا پڑے گا اور اسے ڈیل کرنا پڑے گا اور جہاں تک انفیلٹریشن کا سوار ہے پھولی چھوٹ انڈین آرمی کے پاس ہونی چاہیے جو کہ سرکار نے دیا بھی ہے سرجکل سٹرائک بھی کیا تھا اور آرمی چیف نے کہا ایک سرجکل سٹرائک سے نہیں ہوگا کیا دوسرا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا دوسرا کیا ہونا چاہیے بہت سارے ایسے دوسرے avenues ہیں جو کہ ابھی سیکرٹ ہیں اور جرور آنے والے سمیہ میں مجھے لگتا سمیت میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے سٹریٹیجک پلانز یہاں سب کے سامنے ساروز نہیں کریں یا موٹر کا جواب موٹر سے اس سے یہ بات ختم ہونے نہیں والی یہ بیٹیلین کمانڈرز کو آپ ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ یہ چلتا آیا ہے چلتا رہے گا بنکر کے تانہ شاہ اس وقت پرویز مشرف صاحب نے اوف کر دی تی اور دوہجار تین میں سیز فائر ہوا جو تیرہ سال چلا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہماری توپے کیوں نہیں استعمال ہو رہی ابھی تک گر جی کیوں نہیں مجھے لگتا ہے دیکھ جہاں تک سٹریٹیجی کا سوال ہے مجھے بھی پتا نہیں ہوگا مجھے بریف کرتے ہیں سپوکس پرسن کے روپ میں مگر میں اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا سمیں پاکستان کے لیے بہت مشکل سمیں ہونے سکتا مجھے بتائیے الوچنا ٹھیک ہے اور ایک وپکس کا فرض ہے الوچنا کرنا لیکن آپ مجھے کانکریٹ سجیشن کی کس طرح ڈیل کرے سرکار اب پاکستان سے خوریت کانفرنس سے پتھر مگر اس میں تو ایک بات بتائیں گلام نبی آجاد جی نے کل ہی کہا ہے کہ بات چیتی سلیوشن ہے بھلے وہ گولی مارے آپ کو بات چیت کرنی بھلے سمبی جی سنی آپ بول چکے یہ بات جہاں تک پاکستان کا سوال ہے وہ آرمی پلان کرے گی سرکار جو ایکشن آرمی کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرے کانگرس پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی پتھر بات میرا یہ کہنا ہے کہ ایک آرمی ایک آرمی آتنگ وادیوں کو مار چیئے میرا یہ کہنا ہے کانسسٹن پولیسی ایک نہیں پین چار ہونی چیئے جیسے ایم ایفن سٹیٹس کی ایک بار بات اٹھ سرکار نے خود کہا تھا ہمیں ایم ایفن سٹیٹس ریوک کریں گے لیکن سرکار اس کو بھول گئی بلوچستان کی بات ادرنیہ پردھان منتری جی نے لال قلے سے کی تو ہم کو لگا کہ کوئی ایک الگ سے پلاننگ ہو رہی ہے لیکن اس کو بھول گئے سارے لوگ اسی طرح سارے جب ہماری پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا گیا تھا چندر شیخر صاحب نے ریزولویشن پاس کری تھی مجھے مجھے کمپلیٹ سپانسر آف ٹیرررزم اس وقت تو ساری پارٹیاں وہاں سے ہٹ گئی تھی بولی بولی جی 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 آدھرنی بکشی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب 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 راجیو چندر شیخر یہ بل لے کر آئے تھے پارلیمنٹ میں تو سب سے پہلے بھارتی جنت پارٹی نے چندر شیخر جی کو کہا تا کہ دیکھیں آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں گے تو یہ ڈیبیٹ خراب ہو جائگی پھر میں بھی ادھکار رکھوں گا بیچ میں انٹرپٹ سنیے اچھا آپ نے انڈس وارٹر ٹریٹی کی بات کی آپ نے کہا پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہے گا لیکن پانی بھی بہتار اور خون یا پیسے کا عدان پردان ہوتا ہے تو یہ بات ٹریٹ کے اوپر بھی آپ بیان نہیں لگا سکے یہ ساڑھے تین سال میں کیا کمپلشن تھی دیکھیں بارڈر جو ہے سنٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں تھا تیلی کمیونکیشن سنٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں تھی وہاں کی کشمیر کی سرکشا کی یہ تو کیندر سرکار دیکھتی تھی تو کہیں نہ کہیں آپ کی کنسیسٹن پولیسی نہیں رہی ہے آپ نے ویپکشی پالیوں سے چرچہ بھی نہیں سمجھا ساپرہ جی بات چرچہ لیکن آپ اپنی ایک پولیسی بنا کے کنسیسٹنسی سا ساپرہ جی ہم اس سپرٹ کریں گے میں یہ کہہ رہا ہوں سامجت would you like to respond ساہ 1996 سے چلا رہا ہے اور جہاں تک trade volume ہے انڈیا پاکستان کی بیچ میں ایسا trade volume نہیں ہے اس پہ بہت بڑا بھی ہو جائے گا اور اس کو WTO پہ لے کے اگر ہم جاتے ہیں جو کی ہم کر بھی رہے ہیں اس سے ہمارے کو جیدہ ہوگا ہماری جیت ہوئی ہے جس پرکار سے دو برک بنائے گئے ہیں وہ ہماری جیت ہوئی ہے مگر بڑا سوال دیکھئے میں ساپراج سے نہیں بول رہا ہوں کانگریس کے اگر آپ ساپراج کو آدھیکار پروکتہ دیکھ رہے ہیں بیئی کانگریس پروکتہ بیدر جیت دیکھ بیئے رہے ہیں بیدر کانگریس خلni خلال ساپر وری لگ وی لگ ملیٹری پرسپیکٹی دیکھ رس رس پساند کی پاکستان ساپر موض تک دیکھ موض بی شب نو یہ جو تمام فساد کی جڑ یہ ہے پاکستان یہ ہے پاکستان اور پاکستان میں جو ہے ڈیموکراتک فساد ہے پیچھے سے ان کی فوج جو ہے وہ سب کنٹرول کرتی ہے جب بھی ہمیں options کا پوچھا جاتا ہے ہمیں پوری لانڈری لسٹ گنا دی جاتی ہے اندس وارٹر ٹریٹی موسٹ فیورد نیچن سٹیشن کیا ہم پاکستان سے اس بھاشا میں بات نہیں کر سکتے جو ان کی فوج کو سمجھ آتی ہے and if that response there should be what do you think کیا shape اس کو لینا چاہیے سر میں آپ کو معلوم ہے میں جیو پولیٹکس کا بہت کین سٹوڈنٹ ہوں اور جو آپ نے روبین ریفل کی بات کی اور وہ تمام مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ تھی وہ مجبوریاں ختم ہو گئی اب ہوریت کا کوئی کام نہیں ہے امریکنز کے لیے تو ابھی آپ نے سوال پوچھا کیا کرنا چاہیے ہمیں میرے خیال سے چار پرانگڈ یہ ہے ایک تو یہ آپ نیکسس جو میں نے وہ جو بائنری کہا آپ کو شری نگر اور جی ایچ کیو راول پنڈی کا اس کو آپ توڑیے وہ بائنری کا سب سے ایکٹیف پلئر کون ہے ہوریت ہے اور یہ جو سفید پوش نیتا جو پارٹی کی آڑ میں جو پولیٹکس کی آڑ میں جو یہ یہ اپنی دکانے چلا رہے ہیں ایسا کیسے ہو گیا صاحب کی سارے نیتا بولیں کی پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے یہ اس نیکسس کو توڑیے آپ نے جو سجھاؤ دیا کی لائن آف کنٹرول میں ہم کو اور جو اس کو اگر ورٹیکلی اسکلی اسکلیٹ کرنا ہے تو ورٹیکلی اسکلیٹ کیجئے اور اندر میں جو کاروائی ہو رہی ہے اس میں آپ نے صحیح فرمایا یہ پتھر بھانجوں کو آپ جہادی کے روپ میں ہی دیکھیں دوسری بات تیسری بات تیسرا پرانگڈ آپ وہاں کی پولیس کو مجبوط کیجئے چوتھا پرانگ ہوریت کو ان کو اپنے ٹھکانے دکھا دیجئے اور پانچوان پرانگ یہ جو پورے سفید پوش نیتا ہے انہوں نے اس دوران اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے ان کو بلکل ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے شابنا ملون میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پتھر باجوں کو آپ کس کٹیگری میں دیکھتی ہیں دیکھیں ایک ہے آب 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 ہر کسی کو بہت کلیر ہے ہم کو فوج میں سکھلائی دی جاتی ہے کہ جب تک جب تک عوام آپ کے ساتھ ہے آپ جنگ نہیں جیت سکتے تو ان کو تو ہم نے سپورٹ دینا ہے اور ان کو ٹیررسٹ سے بلکل الگ کرنا ہے ٹیررسٹ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے the only good terrorist is a dead terrorist لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پندرہ بیس ہجار پتھر باز جو جہن کے سٹیٹ میں پال رکھے گئے ہیں ابھی تک ان کے ساتھ کیسا ٹریپمنٹ ہونا چاہیے شبنو دیکھیں سر یہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر میں پیچیدگی نہیں ہے جب یہ کہا جاتا کہ کشمیر ایک پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے تو یہی انڈسٹیننگ جو ہے غلط ہو جاتی ہے یہ پتھر باز اور کشمیر کی پیچیدگی اس کا بالکل آپس میں بہت بڑا رشتہ ہے کیوں نہیں ہے کشمیر پیچیدہ مسئلہ انڈسٹینگی ہے نا سر پیچیدہ ہے ہمارا نیچر پتھر باز ہے پتھر بازوں پہ ایک لاریٹی لے لیں ایٹی پرسنٹ ہمارا نیچر پیچیدہ ایٹی پرسنٹ ہمارا نیچر پیچیدہ میں ابھی بتاؤں میں وہی بتاؤں میں آپ کو میں نے سر سر یہ سر یہ کہہ میں نے ایک سر انجینئر ہے ایک لڑکا جو اس کی والدہ اور بہن آئی تھی میرے پاس کی یہ پتھر مارتا ہے تو میں نے اس کی ساتھ ایک دن بات کی میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو بھئی تو اس کا جواب یہ تھا اس نے کہا آپ انڈس وارٹ ٹریٹی پڑھئے نا میں نے کہا کیوں کہا ہمارا ایٹی پرسنٹ ریسورس انڈیا پاکستان نے آپس میں مارے ٹریٹی کی ہے تین جنگیں ہوئی وہاں مارے گے کشمیری فوجی مارے گے مگر کشمیری سنیے مگر پانی نہیں رکا سر سنیے یہ ایک پڑھے لکھے کا یہ تھا میں آپ کو ایک honest opinion دوں گی سر کہ یہ پہلے میرا یہ ماننا ہے کہ right to protest is a fundamental right لیکن right to protest violent to protest یہ جو پتھر بازی اب دن بہ دن اتنی بیانک ہوتی جاری ہے کشمیری بھی میں سنیے کشمیری جو عام کشمیری ہے وہ بھی اس سے ہتہات ہے لیکن سر ایسا ایسا ہو جاتا ہے کہ let us assume اس پتھر بازی میں کوئی سو یا ڈیڑھ سو لڑکے let us assume they are paid سر جب ایک گر جاتا ہے اس میں جو spontانیٹی آ جاتی ہے اس میں میں آنا چاہتا ہوں میں ایک ہزار دو ہزار innocent لوگ involved ہو جاتی ہے i want to i want to tap your local experience آپ کو کور پہ جانا ہے مجھے کور میں جانے دیجئے میں دیکھئے دیکھئے ایک منٹ سامفت موڈی لائک تو رسپون دیکھئے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ سامفت آپ کور میں جائی نہیں سکتے آپ مجھے بولنے دیجئے آپ کو لوگوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی آپ کیا کور میں جائی گی باکشی صاحب دھنیواد کے آج ہم نے اس پرکار لڑ دی رہے ہیں اور شانتی سے ایک وشاہ پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں مجھے کشت ہے یہی بات کہتے ہوئے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پانی نہیں جا رہا ہے اس لئے پتھر پھیک رہے ہیں اندس ریورٹ ٹریٹی کے کارن کوئی پتھر پھیک رہا ہے دیکھئے اگر پتھر پھیکنے کا یہی کارن ہوتے تو سوری بکشی صاحب ماؤنٹ ایوریسٹ پھیک رہا ہوتا کشمیری پندیت جو ہے کشمیری پندیت کے پریوار کے پریوار ان کو ریپ کیا گیا ان کو باہر پھیک دیا گیا if alienation would have been the cause تو ماؤنٹ ایوریسٹ پھیکنا چاہیے اس کو اب پلیز none of us should support violent protest دوسری بات دیکھئے یہاں کور پہ میں جاتا ہوں میڈم میں آپ کے بیچ میں بلکل نہیں بولا مجھے کمکریٹ کرنے دیجئے میڈم ایسا نہیں ہوتا ہے تھوڑا ویٹ کریے مجھے کمکریٹ کرنے دیجئے مجھے کمکریٹ کرنے دیجئے میں ایشو کے کور میں جاتا ہوں ایشو کے کور میں ریڈیکلائزیشن ہے انڈس وارٹ ٹریٹی نہیں ہے بکوز آپ نے جاکر موسیٰ کے ویڈیو کو سنا کہ تم پتھر اٹھاؤ اللہ کے نام پہ کوئی اجادی کے نام پہ نہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر کیلیفٹ بنانا ہے اللہ اکبر کر کے جب جمعے کے نماز کے بعد مسجد سے لوگ نکلتے ہیں تو یہ انڈس وارٹ ٹریٹی کے نکلتے ہیں جی سر سمبت اور آر ایسن سنگھ ساپ کے ساتھ ایک بات پہ میں اتفاق کروں گی نہیں پہلے اس کو یہ ہماری ویڈی جو ہے جو آپ سر ہمیشہ کہتے ہیں سوفی سنکرٹی کلچر جو ہے ہمارا یہ ہماری بیسک فیبرک سر یہ ہماری بیسک فیبرک انکلوسو ہے میری ویلی پلورل ہے میری ویلی مگر یس ایک ڈینجر آ گیا سر یہ سلافزم جو یہاں آیا لیکن سر یہ سٹیٹ کی رٹ سے آیا سلافزم یہاں پر اس وجہ سے آیا کہ سٹیٹ رٹ کو پرائلسز ہوا سر انہوں نے اس کو روکا نہیں بلکہ پلپ نے دیا سمبت جی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ان کو کہیں میں ایک پروگرام میں تھی آرہسن سنگھ صاحب بھی تھے ایک اور چینل پر اسے سر ایک آرڈر پاس کیا تھا انہی کی گورنمنٹ نے اس وقت کولیشن تھی میں نے تو آج دکھ ایسا آرڈر ہی نہیں دیکھا سر ڈیویجنل کمیشنر نے ڈیویجنل کمیشنر کو ایک دن میں چٹھی لکھی ہے کہ چیف منسٹر کہہ رہی ہے ابھی ابھی ایک سلافی انسٹیٹ شبنات آپ کو یہی گھٹو کی پرابلم ہے پیرس کو یہ گھٹو کی پرابلم ہے اور آپ کے بیلجیم میں بھی یہ گھٹو ہے یہ گھٹو کی جو جہاں کی نوگو زونز بن جاتے ہیں پولیس کے سیکیورٹی فورسز کے اس کا کیا علاج ہے گھٹو نہیں دیکھیں میرے خیال سے article 35A 370 کا وہ ابھی نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی judicial اپنا mind apply کرے it can't stand scrutiny even for one minute سپرا صاحب آپ کی پارٹی کا سپر کیا سوچ ہے article 35 article 370 سپرا صاحب نہیں دیکھیں article 370 اور article 35A پر مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ایک ویعاپک بحث ہونے کی ضرورت ہے اور موجودہ سرکار جو ہے وہ ویعاپک بحث اس میں شروع کر سکتی ہے موجودہ سرکار کی جمعیواری ہے number one number two جو آپ پتھر باجوں کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر de-radicalization کا پروسس کبھی آج تک ساڑھے تین سال میں شروع ہی نہیں ہوا ایک منٹ میں complete کر رہا ہوں de-radicalization de-radicalization کے اوپر کسی نے دھیان ہی نہیں دیا ہے دوسری بات وہاں پر بہت بھاری unemployment ہے بے روجگاری ہے اس کے اوپر بھی بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار نے کچھ دھیان نہیں دیا اور جو پتھر باجوں کے کیس واپس ہوئے اس میں کنسنٹ تو راجنات سنگھ جی کی بھی لی تھی نا تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں سرکاریں جو تھی پی ڈی پی اور بی جے پی یہ اس سمیں confused تھی جو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار flip flop policy بی جے پی کی اس وجہ سے کشمیر کا یہ حال ہوا ہے تو اس کا یہ ایک پارٹ بھی ہے debate تو بہت interesting جا رہی تھی لیکن اب سمیں کے اب آپ کے قارن میں like to say my two pennies worth as an anchor دیکھیں میں کہنا یہ چاہوں گا two do points کیا ہے آج ہم کو کیا کرنا چاہیے اور as a former soldier ایک پرانے veteran کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا اس فساد کی جڑ پاکستان میں ہے جب تک پاکستان کے لیے costs اور consequences نہ بڑھائی جائیں ان کے لیے کوئی incentive نہیں ہے یہ تماشا جو 30 سال سے چل رہا ہے اسے بند کرنے کا firstly vertical escalation on the line of control number one number two آپ کو حریت کانفرنس کو جیل سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا ہوگا چنائی اور بہنگلو رو یہ جو home arrest ہے house arrest ہے یہ تماشا اور یہ molly coddling ہم بند ہونا چاہیے تیسرا یہ جو stone pelters ہیں آپ ان کو civilian misguided youth اور بچوں کی سنگیاد اب نہیں دے سکتے 9000 لوگ گھائل ہو چکے ہیں کتے سارے مارے جا چکے ہیں ان کو جس طرح ہم نے سیرسہ حریانہ میں ایک magistrate نے سکت آدیش دیئے تھے لیکن اگلے دل سے وہ گدر بند ہو گیا تھا اور تیسرے 200 terrorist وہاں پہ ہے میں اپنے security force کے لڑکوں کو appeal کرتا ہوں کہ اس فساد کو جل سے جل جڑ سے اکھاڑ کے بھیکو کیول 200 رہ گئے ہیں اور وہ چار جنہوں نے اورنگزیب کی ہتھیا کی اس کو تو ہماری فوج کے لیے عزت کا سوال ہونا چاہیے کہ ان کی لاشیں وہ پورے دیش کو جل سے جل دکھائیں بہت بہت آبھار ہمارے پینلیس کا for this discussion to all of you and میں یہی امید کرتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ سنتاونا ملے گی جب میں وہ چار لاشیں دیکھ لیں धन्यवाद जय लेदिस खबरों के लिए यो ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले